بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم آپ کو اس ویڈیو میں غیبی اشارے حاصل کرنے کا ایک عمل بتائیں گے اس عمل کو پانے والا ہر مسئلے میں اللہ کی جانب سے رانوائی حاصل کر لیتا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے لارنگ کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر کے ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کو آن کر لیں ناظرین اللہ تعالیٰ کے تقریباً نینانوے نام ہیں اور ہر نام کی اتنی فضیلت ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اور انہی ناموں میں اللہ تعالیٰ کی تین نام یا علیم یا خبیر و یا حلیم بھی ہیں ناظرین العلیم کا مطلب ہے وسیع علم رکھنے والا اس اسم کی بقصت ورد کرنے والے پر اللہ تعالیٰ علم و معرفت کے درخ کشادہ کر دیتے ہیں الخبیر اس کا مطلب ہے اگاہ و باخبر جو شخص سات روز تک کسر سے اس اسم کا ورد کرے گا اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پشیدہ راز ظاہر ہونے لگیں گے اور اسی طرح الحلیم کا مطلب ہے بڑا بردبار تو ناظرین اگر کسی شخص نے یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس کا انجام اچھا ہے یا نہیں تو اسے چاہیے کہ رات کو بعد نماز عشاء اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ نو سو مرتبہ اللہ کریم کے اسم مبارک یا علیم یا خبیر بحق یا حلیم کو مسلسل سات رات پڑتا رہے اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائے تو خواب میں اسے کام کے انجام کے بارے میں اشارہ غیبی سے اچھا یا بورا ہونے کا پورا حال بتا دیا جائے گا بندہ اگر چاہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کرے کہ اس کے کام کا انجام اچھا ہو تو چاہیے کہ سات دنوں کے بعد بھی اس اسم پاک کو پڑتا رہے اور اتنی ہی تعداد میں سات دن اور پڑے خواب میں رہنمائی ہو جائے گی تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں آپ سے ملتا ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ